بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دنیا کی ٹاپ ٹین کمانڈو فورسز کی لسٹ میں شمار کیے جانے والے پاکستانی کمانڈوز رجمنٹ کو دشوار گزار ٹریننگ کے مراحل سے گزار کر فلات بنا دیا جاتا ہے حالات چاہے جتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں پاکستان کے قابل فخر ایس ایس جی کے بہادر کمانڈوز کو ان کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے عام طور پر ان کمانڈوز کوپریٹ یا گشت کے دوران سادہ کمانڈو وردی میں دیکھا جاتا ہے لیکن سپیشل اپریشنز کے لیے یہ کمانڈوز کیا پہنتے ہیں کس طرح اپنے جسموں کے ساتھ مشن کے لیے ضروری سامان اٹھاتے ہیں جن میں ہلکے اور بھاری جدید ہتھیار پینے کے لیے پانی کمیونکیشن اور لائیو کیمرہ مانیٹرنگ جیسا سازو سامان شامل ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل پارک ویڈز فور یو کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ پارک ویڈز فور یو پر آپ کو ملنے والے ہیں حقائق پر مبنی معلوماتی ویڈیوز ناظرین اکرام انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہزاروں میل دور سے اڑنے والے میزائل کو کمپیوٹر پر ٹریک کر سکتا ہے چاند پر بیجے جانے والے سیٹلائٹ یا راکٹ کو لائیو منیٹر کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کے جدید دور کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ان کمانڈوز کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے پاکستان کی ان کمانڈوز رجمنٹ کو جسوسی براہراست کاروائی سپیشل آپریشنز یا کومبنگ آپریشنز کے لیے ہر طرح کے جدید ایکوپمنٹس مہیا ہوتے ہیں جنہیں یہ مختلف آپریشنز کی نویت کو مدنظر رکھتے ہوئے مشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قابل فقر پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز کی خصوصیات اور دنیا میں ان کے مقام کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ تک مہچائی ہیں یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں نظرین اکرام ایس ای جی کمانڈوز مختلف سپیشل آپریشنز میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں یہ سپیشل فورسیز، سپیشل آپریشنز کانٹر ٹیررزرزم، غیر روایتی جنگ فوریجن انٹرنل ڈیفینس، جسوسی اور ڈائریکٹ ایکشن جیسے آپریشنز کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں ان آپریشنز میں جانے سے پہلے یہ کمانڈوز مشن کی تمام تر معلومات اور پلاننگ مکمل کر کے مشن کے مطابق اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے مختلف آرمز ایکوپمنٹس سے لیس ہوتے ہیں منتخب ٹیم اپنے ٹاسک کے مطابق جدید ہتھیاروں اور دیگر مختلف انواؤ اقسام کے ایکوپمنٹس سے لیس ہو کر اپنے مشن پر روانہ ہوتی ہے بلکل اسی طرح کہ جیسے کسی گیم میں آپ لیول وان، لیول ٹو اور لیول تھری کے ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں اسی طرح پاکستانی کمانڈوز بھی ڈائریکٹ اٹیک کے لیے بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹ پہنتے ہیں لیکن ایسے جی کمانڈوز کی کٹ میں صرف یہ دو چیزیں ہی نہیں ہوتی بلکہ دیگر سازو سمان رکھنے اور جسمانی دفاع کے لیے اور بھی کئی طرح کے باڈی آرمرز موجود ہوتے ہیں جو کہ کمانڈوز کے مشن کے دوران ضروریات کو پورا کرتے ہیں ناظرین اکرام کمانڈوز اپنے باڈی آرمرز مشن کی قسم اور علاقے کے لحاظ سے منتخب کرتا ہے زمین، فضاء، سمندر، برفانی یا جنگلاتی علاقوں کے لحاظ سے الگ الگ قسم کے باڈی آرمرز کمانڈوز کو مہیا ہوتے ہیں جنہیں وہ علاقے اور مشن کی نویت کے مطابق پہنتے ہیں یہ باڈی آرمرز عام طور پر لیول تھری سیٹ تک ہوتے ہیں لیکن بم ڈسپوزیبل سکوارٹ یا خطرناک کیمیکل یا گیس والے علاقوں میں جانے کے لیے کمانڈوز کو لیول فور کے باڈی آرمرز کی ضرورت ہوتی ہے جن کا وزن 36 کلو گرام سے 50 کلو گرام تک بھی ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر سمان پاکستان آرڈنانس فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے جہاں نہ صرف پاکستان آرمی کے لیے سمان تیار کیا جاتا ہے بلکہ دیگر ملکوں کو بھی فروخت کیا جاتا ہے عام طور پر کمانڈوز مشہور زمانہ گیم پپ جی کی طرح لیول تھری تک کے باڈی آرمرز ہی استعمال کرتے ہیں جن میں بلٹ پروف ہیلمٹ جیکٹ اور مختلف طرح کے ہتھیار اور ضروری اشیاء کے لیے پاکٹ کٹ شامل ہیں جن کی تفصیلات یہ ہیں راک سے کمپلیٹ یہ ایک ایسا بیک سیٹ ہے جس میں 21 کلو گرام تک کا اسلحہ یدیگر فوجی سامان رکھا جا سکتا ہے اس بیک کیریئر کی خاصیت یہ ہے کہ 21 کلو گرام سامان ڈالے جانے کے بعد 48 گھنٹوں تک اس بیک کا تناؤ برقرار رہتا ہے جس کی وجہ سے کمانڈوز کو بوجھ کا محسوس ہوتا ہے اور وہ اسے اٹھانے میں آسانی محسوس کرتا ہے ایم مو کیریئر آرپی جی سیون جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ آرپی جی سیون کو کیری کرنے کے لیے ہے اور اس میں 13 کلو گرام تک کے آرپی جی سیون کے چار گولے رکھے جا سکتے ہیں چیسٹ ریک اس میں 3 کلو گرام تک کا سامان بہ آسانی رکھا اور اتارا جا سکتا ہے جس کی کمانڈو کو درانے آپریشن ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے یہ چیسٹ سپاہی کو درانے آپریشن سہولت فراہم کرتا ہے ایم مو کیریئر اس میں 19 کلو گرام تک کا مختلف ایمونیشن اور دیگر فوجی سامان رکھا جا سکتا ہے کور اپ ہونے کے بعد یہ سامان ایک کمانڈو بہ آسانی اٹھا سکتا ہے اور کور اپ ہونے کے بعد اس میں موجود سامان کو درانے آپریشن نقصان بھی نہیں ہوتا کمانڈو اپنا حساس سامان اس ایم او کیریئر میں رکھتے ہیں ملٹری ہارڈریشن سسٹم درانے آپریشن کمانڈو کو کئی کئی دن بھی مشن پر رہنا پڑتا ہے اس لیے ضرورت کے مطابق اسے ہر طرح کا سامان اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے اس بیگر میں کمانڈو ڈائی لیٹر تک پانی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے جسے وہ 48 گھنٹوں تک استعمال کر سکتا ہے یوز ٹو کیری پسٹل ایمونیشن بیٹل فیلڈ یہ ایک سائیڈ پاکٹ ہے جس میں کمانڈو اپنا چھوٹا ہتھیار یعنی پسٹول اور اس کا ایمونیشن میکزین بھی رکھ سکتا ہے جسے ضرورت پڑھنے پر وہ بہ آسانی نکال اور رکھ سکتا ہے اس میں کمانڈو اپنی ضرورت کے مطابق مختلف اشیاء رکھتا ہے جو دوران اپریشن اس کے کام آتا ہے اس میں 3 کلو گرام تک کا سامان رکھا جا سکتا ہے اس میں مشن کے لحاظ سے مختلف اوزار رکھے جاتے ہیں جو دوران اپریشن جنگل پہاڑ ریگستان سمندر یا میدانی علاقوں میں کمانڈو کے کام آتے ہیں فراغ فور سکیبارڈ اس میں تلوار نماغ کمانڈو خنجر رکھنے کے لیے ایک کور پاکٹ ہوتا ہے جسے میدان یا پانی میں بہ آسانی ہتھیار کو نکالا یا واپس رکھا جا سکتا ہے فرسٹ ایٹ میڈیسن کٹ پاؤچ دوران اپریشن اگر کمانڈو زخمی ہو جائے تو اس کٹ میں موجود سمان سے وہ فرسٹ ایٹ لے کر دوبارہ لڑائی کے قابل ہو سکتا ہے اس میں موجود بینڈیج پین کلر اور دیگر عدویات شامل ہوتی ہیں بلٹ پروف زون ٹیکٹیکل ایلبو اینڈ نی پیڈ سیٹ دوران اپریشن کمانڈو کو اونچی جگہوں سے جمپ کرنے نکیلی چٹانوں سے ٹکڑاؤ میں یہ پیڈ مددگار ثابت ہوتا ہے اور ان پیڈز کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ انہیں بلٹ سے بھی بچاتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ زیادہ تر گیم کھیلنے والے حضرات تو اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہی ہوں گے یہ جیکٹ کمانڈو کے دار کو بلٹ سے بچاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر سامان یا اسلحہ کو بھی لٹکایا جا سکتا ہے یہ جیکٹس کئی اقسام کی ہوتی ہیں جو کمانڈو کو مختلف طرح کے آپریشنز میں بچاؤ کرتی ہیں بلٹ پروف ہیلمٹ یہ ہیلمٹ کیمرہ کوریج خطرناک گیسیز اور پانی میں موجود آکسیجن کی فراہمی کو ممکن بناتے ہیں ان ہیلمٹ کو کمانڈو مشن کے مطابق چیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ دشمن کے علاقوں میں گات لگانے کے لیے یہ کمانڈوز مخصوص کپڑے پہنتے ہیں جو زمین جنگل پانی یا برفانی علاقوں کے محول اور رنگوں کے مطابق بنایا جاتے ہیں کمانڈوز یہ مخصوص لباس پہن کر نہ صرف کئی کئی دن تک دشمن کی جسوسی کرتے ہیں بلکہ وقت آنے پر بغیر کسی نقصان کے دشمن کو ختم کر سکتے ہیں یہ مخصوص لباس زیادہ در کمانڈوز سنائپنگ کے دوران پہنتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ تھے کمانڈوز کے باڈی آرمرز درانے اپریشن کمانڈوز کون سا جدید اسلحہ استعمال کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پاک ویڈز فور یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے تھانکس فر واشنگ دیس ویڈیو